دوستو ساؤتھ ہنڈیا میں فلموں کا کریز کتنا جادہ ہے اور وہاں پر لوگ ان فلموں کو کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں یہ سائد آپ سبھی جانتے ہی ہوں گے چاہے تمل ہو تیلگو ہو کنڑا ہو یا پھر ملیالم ہو وہاں کے اکٹرز کو لے کر لوگوں کے بیچ میں ایک الگ ہی دیوانگی ہے اور اکثر آپ نے وہاں کے فینس کو ان کے سوپرسٹارز کی فلموں کو سیلیبریٹ کرتے تو دیکھا ہی ہوگا جہاں پر کئی بار ان کے بڑے بڑے کٹاؤٹ لگائے جاتے ہیں سہر بھر میں ان کی فلموں کے ہورڈنگز لگائے جاتے ہیں اور آدھی رات سے ان کے فلموں کے سو سرو ہو جاتے ہیں بڑے بڑے کٹاؤٹ کو دودھ سے نہلائی جاتا ہے بڑی بڑی مالائیں پہنائی جاتی ہیں حالانکہ اپنے چاہیتے اکٹر کے لیے ایک حد تک تو یہ دیوانگی ٹھیک ہے لیکن آگے چل کر یہ کئی بار نقصان دائک ہو جاتی ہے جہاں کئی بار تو ہم نے اپنے چینل کی مادہم سے ہی آپ کو بتایا ہے کہ کئی بار ایسے حد سے ہو جاتے ہیں کہ ان کے فینس کی مرتیو تک ہو جاتی ہے لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی دل دہلانے والی گھٹنا کے بارے میں بتانے والے ہیں جب ایک سپرسٹار نے ہی اپنے فین کو مار ڈالا جو فین اس سپرسٹار کا دیوانہ تھا اور اسے بلکل بھگوان کے جیسا مانتا تھا ہم بات کر رہے ہیں کنڑا سینیما کے سپرسٹار درسن تھوگو دیپا کے بارے میں جنہیں کنڑا سینیما کا سلمان خان بھی کہا جاتا ہے ایکچولی ابھی 12 جون 2014 کو ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے جب درسن کو ان کے ایک چہیتے فینس کی ہتیا کے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے درسن تھوگو دیپا کو آپ نے بل بل یاجمانہ روبرٹ اور کاٹیرا جیسی بہترین فلموں میں دکھا ہوگا درسن کنڑا سینیما کے ایک جانے مانے ایکٹر ہیں جن کی کئی فلموں نے وہاں پر سو کروڑ روپے سے بھی جادہ کا کلیکشن کیا ہے اور ان کی کچھ ہندی ڈبڑے فلمیں سائد آپ نے بھی دیکھی ہوں گی لیکن ہمیثہ سے ہی درسن تھوگو دیپا اور کانٹرو ورسی کا چولی دامن کا ساتھ رہا ہے اور 12 جون 2014 کو درسن کو اپنے جس ڈائی ہارڈ فین کی ہتیا کے آروپ میں گرفتار کیا گیا ہے اس کا نام ہے رینوکا سوامی جو چتر درگا کا رہنے والا تھا اور وہاں پر ایک میڈیکل سوپ چلاتا تھا لیکن اکثر ہوتا یہ ہے کہ کئی بار یہ فینس اپنے سوپرسٹارز کی پرسنل لائف میں بھی اتنے زیادہ انوالب ہو جاتے ہیں جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تو درسن کے فینس رینوکا سوامی کے ساتھ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا ایکچولی ہوا یہ کہ درسن کی تتھا کتھت گرل فرینڈ پاویترا گوڑا نے 2024 میں سوصل میڈیا پر اپنی کچھ فوٹوگراپس اپلوڈ کی جہاں پر ان کی کچھ فوٹوگراپس میں اور ریلز میں ہمیں ان کے ساتھ میں درسن بھی نجارہ رہے ہیں اور اس کے کیپسن میں انہوں نے یہ لکھا کہ دس سال کب نکل گئے یہ پتا ہی نہیں چلا ایکچولی آپ کو بتا دیں کہ درسن کی 2003 میں ہی بجے لکشمی سے سادھی ہو چکی تھی اور پاویترا گوڑا کے دوارہ سیئر کی گئی ان فوٹوگراپس سے درسن کے بہت سارے ڈائی ہارڈ فینس آفنڈ ہو گئے جہاں پر ان کے بہت سارے ڈائی ہارڈ فینس کا یہ کہنا تھا کہ درسن کی سادھی اور لیڈی ہو چکی ہے اور انہیں پاویترا گوڑا کے ساتھ میں انوالب نہیں ہونا چاہیے لیکن ان کے دوارہ سیئر کی گئی فوٹوگراپس سے اور ریلز سے یہ سمجھ میں آنے لگا تھا کہ سائد یہ دونوں دس سال سے ایک دوسرے کے ٹچ میں ہیں حالانکہ یہ درسن کا نیجی معاملہ ہے ان کی نیجی لائف کیسی چل رہی ہے اس میں ان کے فینس کو دکھالانداجی نہیں کرنی چاہیے لیکن آج کے ٹائم پر سوسل میڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے اور پاویترا گوڑا کے دوارہ سیئر کی گئی درسن کے ساتھ میں ان فوٹوگراپس کو لے کر درسن کے بہت سارے ڈائی ہارڈ فینس انہیں الٹا سیدھا بولنے لگے جہاں پر پاویترا گوڑا کے کمنٹ سیکسن میں اور ان کو میسیج کر کے لوگ بہت ساری گالیاں بکنے لگے یہاں تک کی کئی لوگوں نے انہیں یہ تک میسیج کیا کہ وہ درسن کا گھر تڑوا رہی ہیں حالانکہ یہ بہت ہی عام سی بات ہے جہاں پر اپنے فیبریٹ ایکٹر یا ایکٹریس کو لے کر لوگ اچھے یا برے کمنٹ کرتے ہی رہتے ہیں لیکن اکثر سیلیبیٹیز اپنے کام سے کام رکھتے ہیں اور ان کی باتیں چاہے پوجیٹیب ہوں یا پھر نیگٹیب ہوں ان کو اگنور کر کے چلتے ہیں لیکن اس کیس میں بلکل الگ ہی ہوا جہاں پر درسن تھوگو دیپا اس کیس میں پوری طرح سے انوالو ہو گئے ایکچولی ہوا یہ کہ ان کے ڈائی ہارڈ فین رینوکا سوامی نے جب پاویترا گوڑا کے کمنٹ سیکسن میں الٹی سیدھی باتیں لکھنا شروع کی اور انہیں کئی طرح کے ایسے میسیج کیے کہ انہیں درسن سے الگ ہو جانا چاہیے ان کی آل لیڈی سادھی ہو چکی ہے ایکچولی کہا جاتا ہے کہ اس سمائے رینوکا سوامی لگاتار انہیں بلکل ایسے ہی میسیج کرتا جا رہا تھا اور پاویترا گوڑا اس سے بہت زیادہ پریسان ہو گئی تھی اور انہوں نے یہ بات درسن کو بھی بتائی اور اس سمائے درسن نے اپنے گھر میں کام کرنے والے ایک ورگر کی آئیڈی لی اور اپنے فین سے بات کرنا شروع کی جہاں پر بھی ان کا فین رینوکا سوامی انہیں لگاتار اس بارے میں بولتا جا رہا تھا کہ پاویترا گوڑا نے اچھا نہیں کیا حالانکہ وہ سکس درسن کا بہت بڑا فین تھا لیکن پتہ نہیں درسن کو ایسا کیا ہوا کہ انہوں نے پاویترا گوڑا اور گیارہ اور لوگوں کے ساتھ میں رینوکا سوامی کو ملنے کے لیے بلایا ان کا فین رینوکا سوامی بینگلور سے لگ بک دو سو کلومیٹر دور چتر درگا میں رہتا تھا اس سمائے درسن نے اپنے ایک فین کلپ سے کانٹیکٹ کیا اور ان کے اس فین کلپ نے رینوکا سوامی کو بینگلور بلایا جہاں پر کہا جاتا ہے کہ انہیں آرار نگر کے ایک سیڑ میں بلایا گیا جہاں پر اسے بہت ساری بھلی بڑی باتیں سنائیں گئیں اور بعد میں اسے مار ڈالا گیا اور بعد میں اس کے مرتھ سریر کو سممن حالی میں ڈمپ کر دیا گیا ایکچولی اس بارے میں کہا تو یہ تک جاتا ہے کہ درسن نے اپنے فین کو بہت بری طرح سے بیلٹ سے مارا ہے حالانکہ نوجون کو جب ایک فوڈ ڈیلیبری بائی کو یہ باڈی ملی تو اس نے پولس کو جا کر یہ بتایا حالانکہ پہلے تو پولس کو لگا کہ یہ نارمل سا کیس ہوگا لیکن جب اس کے سریر پر بہت زیادہ انجری کے نسان پائے گئے تب پولس نے ایک ہتیا کا کیس درج کیا اور چھانبین سرو کر دی حالانکہ پولس نے آگے چل کر جب اس معاملے میں اور زیادہ تحقیقات کی اور جب اس کے سراغ ایک کے بعد ایک ملنا سرو ہوئے لیکن یہ کیس اور آگے بڑھتا کہ اس کے پہلے ہی دو لوگوں نے اس کے خلاف سرنڈر کیا اور کہا کہ یہ انہوں نے کیا ہے لیکن پولس کو سکتا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے اس میں کسی اور کا ہاتھ ہے آگے چل کر جب اس کیس میں اور زیادہ تحقیقات کی گئی کئی اور سی سی ٹی بی فوٹیج کھنگا لے گئے تب یہ پورا معاملہ سامنے آیا اور یہاں پر سی سی ٹی بی فوٹیج میں درسن کی کار بھی نوٹس کی گئی تب جا کر پولس نے اس کیس کو اور زیادہ سیریسلی لیا اور آگے چل کر درسن پویترا گوڑا اور ان کے ساتھ میں گیارہ اور لوگوں کو حراست میں لیا ان سی سی ٹی بی فوٹیج میں نجار آنے والی درسن کی یہ کار بھی برامت کی گئی اور چھے دن کے لیے انہیں حراست میں لیا گیا اور یہ بہت ہی دل دہلانے والی بات تھی کہ سپرسٹار جن کے لیے فینس اتنے پاگل ہوتے ہیں انہیں نے اپنے فین کی جان لے لی آگے چل کر جب سوسل میڈیا ہینڈل کو اور کھنگالا گیا تب اس بارے میں اور زیادہ جانکاری پتا لگی ابھی درسن پب گوڑا اور گیارہ اور لوگ پولس کی حراست میں ہیں اور پولس ان سے پونچتانچ کر رہی ہے حالانکہ اس خبر کے باہر آتے ہی درسن کے اور بھی بہت سارے فینس انہیں سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ گئے جہاں اتنی ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی درسن کے بہت سارے فینس ان کے پکچھ میں ہی نعرے لگا رہے تھے حالانکہ پولس نے ان کو وہاں سے کھدیڑا اور آگے کی کاروائی کی جانے لگی اور ابھی تک اس کیس میں جتنے بھی ثبوت ہاتھ لگے ہیں یا جتنے بھی باتیں سامنے آئی ہیں ان میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں درسن کا ہی ہاتھ ہے حالانکہ ابھی تحقیقات ہو رہی ہے اور اس کیس میں پتہ نہیں اب کون سی باتیں آگے پتہ چلیں گی لیکن اگر ہے تو واقعی میں یہ بہت ہی سوکنگ ہے اور بہت ہی سرما والی بات ہے کیونکہ جو بھی بڑے سٹار ہوتے ہیں ان کے فینس اکثر سوسل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں کئی لوگ ان کے پکچ میں ہوتے ہیں اور کئی لوگ ان کے وپکچ میں بھی ہوتے ہیں لیکن ایک سٹار کو اس لیبل پر پہنچنے کے بعد میں ان ساری چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے لیکن سائد درسن ایسا نہیں کر پائے انہیں اپنے فین کی بات اتنی بری لگی کہ انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے اس کیس کا ابھی آگے فیصلہ آئے گا اور اگر درسن اس میں گلٹی پائے جاتے ہیں تو سمجھئے ان کا کریئر تو پوری طرح سے قدم ہو جائے گا ایکچولی درسن کنڈرہ سینیما کے ایک جانے مانے ایکٹر تھوگو دیپا سری نباس کے بیٹے ہیں اور ایکچولی تھوگو دیپا ان کا کوئی سر نیم نہیں ہے انیس سو سر سٹھ میں ان کے پتا کی ایک فلم آئی تھی تھوگو دیپا کے نام سے جو فلم اس سمائے اتنی بڑی ہٹ رہی تھی کہ اس فلم کا نام انہوں نے اپنے نام کے آگے لگا لیا تھا اور تب سے ہی یہ نام تھوگو دیپا درسن کے ساتھ میں بھی لگا ہوا ہے نہیں تو ان کا جو اصلی نام ہے وہ ہیمنت کمار ہے اور ان کے علاوہ ان کے فینس انہیں چیلنجگ سٹار اور ڈی بوس کے نام سے بھی جانتے ہیں درسن نے لیٹ نائنٹیز میں ہی فلموں میں اور ٹی وی سیڈیلز میں کام کرنا سروع کر دیا تھا اور دوہجار ایک میں وہ ہمیں پہلی بار اپنے کریئر کی بڑی بریک تھرو فلم ماجیسٹک میں نظر آئے تھے اور اس کے بعد تو وہ وہاں کی ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ فلموں میں نظر آئے ہیں ان کی ایک بہن ہے جس کا نام دیویا ہے اور ایک چھوٹا بھائی ہے جس کا نام دنکر ہے وہ بھی فلم میکر ہے آگے چل کر سال دوہجار تین میں انہوں نے وجہ لکشمی سے سادی کی تھی جو ان کی ہی ایک دور کی ریلیٹیو تھیں اور اس سمائے کیمیکل انجینئرنگ سے انجینئرنگ کر رہی تھیں حالانکہ آگے چل کر دوہجار گیارہ میں ان کی وائف نے درسن کے خلاف میں گھڑے لو ہنسا کا معاملہ درج کروایا جس کیس کے سلسلے میں درسن کو پولس نے لگ بگ چودہ دنوں کے لیے اپنی حراست میں لیا حالانکہ آگے چل کر یہ معاملہ سوٹ آؤٹ ہو گیا اور باہر آنے کے بعد درسن نے اپنے فینسے سے اس بارے میں معافی بھی مانگی اتنی نے اس سمائے درسن کے اپتی جنک بیوہار کو لے کر یہ کمپلین درج کروائی تھی حالانکہ درسن کی جہاں پرسنل لائف اچھی نہیں چل رہی تھی لیکن وہیں دوسری طرف ان کی فلمیں سپر ہٹ ہو رہی تھیں آگے چل کر بھی دوہجار اکیس میں درسن کا ایک معاملہ سامنے آیا کہ انہوں نے ہوتل کے ایک ویٹر سے مارپیٹ کی ہے حالانکہ جب یہ پورا معاملہ سی سی ٹی بی فوٹیج میں قید ہو گیا تب درسن نے ان سارے سی سی ٹی بی فوٹیج کو ہٹوایا اور بعد میں اس ویٹر کو پچاس ہزار روپے دے کر اس پورے معاملے کو سوٹ آؤٹ کیا دوہجار تیس میں بھی ان کے فارم ہاؤس پر فورسٹ ڈپارٹمنٹ نے چھاپا مارا جہاں پر وہ ایک اسپیسل ٹائپ کے پکچھی کو مار رہے تھے دوہجار تیس میں بھی ایک اور معاملہ سامنے آیا جب درسن نے اپنے کتے کو اپنے پڑوسی کو کاٹنے کے لیے بھیجا ان کی یہ پڑوسی ایک محلہ تھی اور بعد میں انہوں نے اس کا علاج کروا کر اس پورے معاملے کو سوٹ آؤٹ کیا تو کنڈڑا سنیما کے چیلنجیں گشٹار درسن کے خلاف ایسے کئی معاملے پاسٹ میں سامنے آتے رہے ہیں لیکن ابھی حال ہی میں اپنے فین کو جان سے مارنے کا یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے یہ واقعی میں بہت زیادہ گمبیر ہے آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اور ساؤتھ انڈیا میں جو فینس اپنے سوپرشٹار کو لے کر اتنے دیوانے ہوتے ہیں اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور اینسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ